نحمد ورسلی علی رسول کریم نحمد ورسلی علی رسول کریم نحمد ورسلی علی رسول کریم آج یوم جمعہ ہے جو دنوں کا سردار ہے تو اس کی مناسبت سے کچھ باتیں صبح صبح ہموں اٹھتے ہیں تو جمعہ والے دن کی جو فجر کی نماز ہے اس کے اندر جو مسلم تلاوت ہے وہ ہے صوت سجدہ کی اور صوت الدہر کی صبح سے ہی ہمیں ایک پیغام ملنا شروع ہوتا ہے صوت علی فلام بیم سجدہ شروع ہوتی ہے علی فلام بیم حروف مقتعات میں سے ہے تو ہر جمعہ والے دن مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے قرآن سے یاری لگانی ہے قرآن والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنی ہے اور ان کے مجلسوں میں بیٹھنا ہے علی فلام بیم جتنے مسائلیں حروف مقتعات کہ اگر ان کو میں دراؤں تو بڑی دیر لگ جائے گی لیکن اس انداز سے قرآن میں انٹر ہونا کہ لگتا تمہیں پہلے لفظ کا ہی پتہ نہیں ہے تم پہلے لفظ کو ہی پورا نہیں سمجھ سکتے ہو تو سجدہ سے ہمیں پیغامات ملتے ہیں علی فلام بیم اس کی طرف سے ہے تنظیر القتاب لا رئی و فیہی من رب العالمین عجب بات ہے جو قرآن کے شروع میں الباکرہ میں آ رہا ہے علی فلام بیم ذالک القتاب لا رئی و فیہی وہی ہم ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دورانا تو چاہیے خیرپور میں کم مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ ترتیب چل رہی ہے کسی مسجد میں شروع ہوتی ہے تو مقتدی کہتا ہے امام صاحب بڑی دیر لندے نے تو آج اس علیمیہ کے جلسے کی توسو سے میں سب جتنے حفاظ کرام ہیں اور جتنے مسجدوں کے مقتدی آئے بیٹھے ہیں تو میری التجاہ ہے آج یوم الجمعہ ہے اپنی مسجدوں میں جمعہ والا دن فجر کی نماز میں سوط السجدہ اور سوط الانسان کی تلاوت اپنے کاری سے اپنے حافظ سے منت کر کے شروع کروا دو اس کے اندر کتنے ہی پیغامات ہیں لا رئی و فیہی لا رئی و فیہی پہلا کنیکشن قرآن سے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں الفاتحہ کے بعد الباکرہ میں تو اللہ فرماتا ہے لا رئی و فیہی قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اجب بات ہے شک عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں جب انسان ذہنی خلجان کا شکار ہو اور فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے تین الفاظ ہیں ایک ہے رئی ایک ہے میریہ اور ایک ہے شک مثال بلدارک عیبهم فی الاخرہ بلہم فی شک منہا بلہم منہا عامون اور میریہ کی مثال الا انہم فی میریتی من لکای ربیہم شک ہوتا ہے ففٹی ففٹی پرسنٹ ایک منہ ایک راستے سے گزرا ہے سال پہلے اب گزرا تو اسے شک پڑ گیا پنجاب پرسنٹ خیرپور کو یہ راستہ جاتا ہے اور مین روڈ پہ کھڑے ایک روڈ جا رہا ہے بیلی کی طرف تو وہ تھوڑا سا تزبزب کا شکار ہوا کہ میں نے کس طرف جانا ہے ایک ادھ بندے سے پوچھے گا خیرپور سرکاری اسمطال پہنچنے تو کدھر سے جاؤں تو اسے پتا چل جائے گا ففٹی پرسنٹ شک تھا ففٹی پرسنٹ اسے پتا تھا تو اس کو راستہ ملا تو وہ چلا گیا اسے پاورفل ورڈ ہے میریہ میریہ کہتے ہیں ستر فیصد بندے کو یقین ہو کہ میں نے رائٹ ٹرن لینا ہے تیس فیصدوں کے یہاں سے پوچھ لوں پیٹرول ویسے بڑا مہدو ہو چکا ہے ایسے میں کوئی والدہ نہ کھا گا تو وہ کہتا ہے جیسے گاڑی پہ سوار ہو تو گاڑی کا شیشہ ڈاؤن کرتا ہے بندے سے پوچھتا ہے ایک نشانی ملتی ہے اس شک والے سے نا اس کا مسئلہ پہلے حل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ لے جاتا ہے آب دا موسٹ پاورفل ورڈ ان ایرابک لینگویج تو سٹیٹ تا منٹل کنفیوئن مضبزبین ابائین ادالک کہ جس کے اندر انسان فیصلہ نہ کر پا رہا ہو سب سے پاورفل ورڈ ہے رائیب لا علیدہ ہے رائیب علیدہ ہے اب رائیب کس کو کہتے ہیں بندہ ایک راستہ سے روزانہ گزرتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جمعہ کے دن صبح صبح جو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے اگر ہم اپنی نمازوں میں مسلوم تلاوت کو شروع کر دیں اپنے کاری صاحب سے اپنے حافظ صاحب امام صاحب سے منت کریں کہ ہر جمعہ والے دن ہمیں صبح سجدہ اور صبح دہر سنایا کرو میں کہتا ہوں آپ تکلیف کا شکار نہ ہو آپ یہ نہ کہیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے بلکہ آپ اس حافظ صاحب کو انعام دو جس نے ہمیں اللہ کے نبی کے دور کی مدارس مدرسہ ہے وہاں سے بڑی خوشبو ہیں وہ محبتیں ہیں تو وہاں پہ یہ سنت زندہ ہے کیرپور میں بہت کم مسجدیں ہیں اور میرے خیال میں اب مجھے نہیں ایک زیادہ پتا کہاں کہاں ہیں اللہ کرے ہوں زیادہ لیکن ساری اپنے ایک ڈیڑھ سو کے قریب مساجد میں میری انتجاہ ہے یہ بات شروع کریں تو بہرحال رئیم کس کو کہتا ہے ایک بندہ ایک راستے سے روزانہ گزرتا ہے آج گزرنے لگا تو اسے گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس کے نظر موبائل پہ گئی ابھی میں سوچ رہا تھا سوط سجدہ بھی سنوں گا سوط الدھار بھی سنوں گا پھر جمعہ کے دن سوط القحف بھی پڑھی جاتی ہے پھر جمعہ کی نماز میں سوط العالی اور سوط الغاشیہ بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر جمعہ کی نماز کی مناسبت سے سوط الجمعہ بھی سنانا لیکن آدھا گھنٹہ کا کہا کہ اب پندرہ منٹ ہیں تب جو کچھ ہو سکا وہی پرداشت کرے اور وہی سن لیں تو لا رئی بفیہی کی طاقت کیا ہے ایک بندہ ایک راستے سے روزانہ گزرتا ہے آج گزرنے لگا تو اچانک اس کی توجہ ڈائیوائٹ ہو گئی اور موبائل کے طرف توجہ گئی سامنے جب نظر پڑی تو دو راہے نظر آئے رائٹ ٹرم یا لیفٹ ٹرم دماغ کے اندر تھوڑا سا دیر کی زبزب کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے دماغ کے اندر سے ہی جواب آیا سٹیرنگ پہ ہاتھ تھوڑا سا فسلہ رائٹ لیفٹ لیکن زبان کے نکہ ذہن نے اسی وقت جواب دیا روزانہ اس راستے سے گزرتے ہو رائٹ ہی جاہا جاتا ہے اور وہ رائٹ ٹرم نہ رکا ہے نہ پوشا ہے نہ کش اسی وقت اس نے موڑ لیا یہ ہے رائیب جو مایکرو سیکنڈ کے برابر دماغ میں خلجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ قرآن کے شروع میں فرما رہے ہیں اور جمعہ کے دن کے شروع میں فرما رہے ہیں جو سورت پڑھی جائے علیف لا میم ذالک الكتاب اللا رئیب فیہی علیف لا میم تنظیر الكتاب لا رئیب فیہی میں رب العالمین کہ قرآن کے اندر اتنی دیر کا کھٹکہ بھی نہیں ہے اور یہاں ساٹھ سال گزر گئے داڑی رکھوں یا نہ رکھوں پردہ کروں یا نہ کروں لا رئیب فیہی کی طاقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لا رئیب فیہی کی طاقت پورے قرآن پہ ہے اتیو اللہ و آتیو رسول میت الرسول فقد آتا اللہ قل انکنتم تحبون اللہ فتبیون ایہو بکم اللہ کہ خیران نہ کر سکا مجھ جلو اے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اور تو ادھر ادھر کے نہ بات کر یہ بتا کہ کاف اللہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے کیا لا رئیب فیہی کی طاقت سمجھ نہیں آ رہی پورے علیف لام میم پہ پورے سیاکول پہ پورے تلک الرسول پہ لن تنالوں کا پورا پارا لا رئیب فیہی کی طاقت کے ساتھ پڑھے تو سمجھ میں آئے گا والمحسنات بللہ یحب اللہ پھر ایدا سمعو پھر ولو اننا پھر قال الملو پھر وعلمو پھر یعتذرون پھر وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقہ ویعلو مستقرہا ومستودعہا کلل فی کتاب ممیل پھر وما ابریو پھر ربما یبدو اللذین قفر لوکانو مسلمین سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام شوے میں راج رب بولا یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں تو دل تھا کہ رجب کے بارے میں بھی کچھ سنائیں گے میں راج بھی لیکن وقت کا اختصار ہے مہمان پرشا اللہ مجھ سے سارے زی قدر ہیں مہمان بھی میں زبان بھی بیٹھنے والے ادھر بھی سٹیج پہ اور سامنے بیٹھنے والے سب مجھ سے بہتر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سفر کی کل ہی میں کہہ رہا تھا کہ امید ہیں جس نے میرے ساتھ سفر کیا ہوگا وہ ضرور کہے گا کہ میری اگر اس کے دل میں اللہ محبت ڈال دیں سیجا للمرحمن وودہ اللہ ہی ڈالنے والے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیں تو کسی کے اخلاص پہ شک نہ ہو کسی کے اخلاص پہ شک نہ ہو اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ ہو یہ سمپل سی بات ہے پانچوے نمبر دولیق کی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے آپ کے اخلاص پہ ہمیں شک نہیں ہے کہ آپ اس مدرسے مسجد کی حبیب اللہ صاحب کی محروض بھائی کی محبت میں آپ کے بیٹھے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بہرحال موضوع آگے پیچھے ہوگئے سارے اور اسی کے اندر ایک صورت ایک پیغام ملتا ہے پورے قرآن کے اندر سماعت کا ذکر پہلے ہے بسارت کا ذکر بعد میں ہے مثال کا طور پہ جو صورت الانسان پڑھی جاتی ہے ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں اس کے اندر میرا اور آپ کا بالکل آغاز ہے کہ ہر جمعہ کے دن مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہئے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے کیوں یہ صورتیں پڑھوائی جا رہی ہیں انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہ تھا ہم نے انسان کو دو میلے جلے نطفوں سے بنایا کس لئے بنایا؟ نبتنی ہی ازمائش کے لئے فجعلناہ سمیم بصیرہ یہاں سماعت کا ذکر پہلے ہے بسارت کا ذکر بعد میں ہے لوگ کہتے ہیں جگ بڑا مٹھا تگلہ کینٹھا دیکھنے کی بات ہوتی تو پھر دیکھنے کا ذکر قیامت والے دن پہلے ملتا ہے جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر سوات علی افلامیم سجدہ میں چلیں ربنا ابسرنا وسمعنا اب دیکھ کے ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بن دیکھے کا یقین کرو گے تو کچھ مل جائے گا اگلی سٹیج ہے ایک ہے کہ خود پی رہے ہیں دوسرا ہے یسکون ان کو پھلایا جا رہا ہے سب سے عالی پروگرام کیا ہے کہ رب اکبر خود شراب تہور پیش کر رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاهُمْ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْقُورًا علی فلامیم سجدہ اور سطح الدار تھوڑا سمیں اشارہ ہی کیا ہے دن میں ہم پڑھتے ہیں سطح القحف جس کا آغاز ہے پھر قرآن کے طرف یہ قرآن جمعہ کا دن ہے قرآن سے یاری ہونے چاہیے قرآن کا ذکر القحف کے شروع میں بھی ہمیں مل رہا ہے کہ تمہا کے دن بھائیو قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کی فکر کرو اور نوجوان کافی بیٹے ہیں قحف کے اندر چار واقعات جلتے ہیں ایک اصاب قحف کا واقعہ ہے ایک باغوالوں کا قصہ ہے پھر موسیٰ اور خزر علیہ السلام کا واقعہ ہے پھر ذلکر نین کا واقعہ ہے اور یہ ساری ازمائش چل رہی ہے کیونکہ درمیان میں ایک آیت آتی اللہ فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کا نظام اور زمین کی زینت کا نظام کس لیے ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون احسن عمل کرتا ہے پھر جوانوں کی ازمائش کا ذکر اور جوان کیسے نکلے اس لئے اکثر میں پوچھتا ہوں قرآن کا سنٹرل ورڈ کیا ہے تو وہ ہم سب کو پتا ہے ماشاءاللہ افاظ بیٹھے ہیں کاری قرآن بیٹھے ہیں قرآن کا سنٹرل ورڈ ہے ولیت اللطف اور یہ واقعہ ہے اصحاب کاف کے جوانوں کا تو اللہ کرے ہمارے خیر پور کے جوان بھی اللہ کے راستوں میں نکلنے والے بن جائیں کیسا پروٹوپول اللہ دے رہا ہے جیسے نبیوں کی ربنا والی دعائیں قرآن میں ملتی ہیں یہ چند نوجوان ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لئے اپنے شہر سے نکلے ہیں اور غار میں جا کے پڑھ گئے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا باللدن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا رشادا اصحاب کاف کا واقعہ اور پھر دجال سے حفاظت کی یہ آخری وقت ہی چل رہے پدنے کب کام مکامل ہو جائے تو صدق کاف یاد بھی کریں اور جمعہ والے دن پڑھا بھی کریں چلیں صدق جمعہ کی ایک ایک پوائنٹی میں بتا رہا ہوں صدق جمعہ شروع ہوتی ہے یسبح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارز الملک القدوس العزیز الحکیم جیسے قرآن کے اندر مختلف انداز سے غفور الرحیم یا وقان اللہ شاکرن علیمہ اکثر آیات جہاں ختم ہوتی ہیں اللہ کے دو صفاتی نام ہیں یہ واحد عجب آیت ہے جو اللہ کے چار صفاتی ناموں پر ختم ہو رہی ہے الملک القدوس العزیز الحکیم جیسے صدق الجمعہ کی پہلی آیت میں اللہ کے چار صفاتی نام ہیں صدق الجمعہ کی دوسری آیت میں اللہ کے پیارے حبیب کے چار کام بتائے گئے ہیں الملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور بادشاہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے الملک یطلو علیہم آیاتی اللہ کے حبیب کا پہلا کام اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا اللہ کی نشانیوں کو بتانا الملک یطلو علیہم آیاتی القدوس اور یہاں سے ویزکیہم القدوس پاک کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب کا دوسرا کام کیا ہے تذکیہ کرنا اور اللہ کے حبیب نے محنت کر کے وہ جماعت تیار کی کیا پیاری وہ جماعت ہے ہونٹوں میں صحابہ کے جو میرے ترانے ہیں کچھ اور نہیں بس بخشش کے بہانے ہیں ہو جائے ہمارا بھی انجام کچھ ایسا ہی کہہ دے ہاں سبھی چھوڑو یہ تو دیوانے ہیں اللہ کا فضل ہے یہ مقبول دعائیں ہیں کیا خوب ہاں قسمت میں یہ میری ترانے ہیں کیا خوب ہے لشکر جو میدانوں میں اترے ہیں اک وہ ہی نہیں تھا بس سب ان کے زمانے ہیں ہو جائے حشر میرا قدموں میں صحابہ کے اظہر کی دعاوں میں ارمان پرانے ہیں ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے یہ ایک صحابی عالی جو سب سے عالی ہے اس کی بات کر کے سارے صحابہ کو غراج تحسین بیج کرتے ہوئے ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے دنیا سے جدہ ہاپ کا وہ یار ہوا ہے یہ لطف کسی پر بھی بسیقبار ہوا ہے سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے تاریخ کتابن ستاروں سے ملا ہے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے الملک یتلو علیہم آیاتہی القدوس ویزکیہم العزیز ویعلمہم القتاب اور الحکیم والحکمہ وینکانو من قبل نفیغ العالم مبین پورا لٹ ہے ادنا گھنڈا ہاں کھارتے ہیں باکر بہت کم ہے چلیں آپ کی تشنگی بھی رہج ہے ہماری جو رہ گئے سلام علیکم سلام علیکم